بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوگے آج میں آپ لوگوں کو گھر میں بالوں کو سلکی شائنی اور سکیٹ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس میں اپنی چیارل ہے دو پکے ہوئے کیلے لینے ہیں اگر آپ لیا ہے مداز سے کیلے دو تین دی رکھ لیں اس طرح کی ہو جائیں پک جائیں تو وہ لینے ہیں کچھے کیلے بلکل بھی نہیں لینے یہ دیکھیں پکے ہوئے ہیں تو یہ دو کیلے میں ڈال رہی ہوں اور ان کو ہاتھ کی مدد سے میش کر لیں یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے بالوں پہ ہماری سکین پہ دیر پاس رات چھوڑتی ہیں فوری تو نتائج کے لئے یہ پارلر والا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کیمیکل یوز ہوتے ہیں تو بعد میں جیسے ہی ان کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو بال اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اگر یہ آپ مددتی چیزیں استعمال کر کے بالوں کو ان کے لئے سٹریٹ کریں شائن کریں تو وہ اس کے اثرات دیر پا ہوں گے اب اس میں میں لینے ہیں ہنی ہنی آپ کا بالکل خالص ہونا چاہیے شہد شہد کے میں دو جمج لے رہی ہوں شہد بالوں میں محچر پیدا کرتا ہے بالوں میں نمی کو سیو کرتا ہے اب اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ ایس بی سی کا کوکنر ٹائل آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا کوکنر ٹائل لے لیں لیکن ہونا یہ خالص چاہیے دو چمچ اس کے بھر کے میں نے لے لیے کوکنر ٹائل کے اور یہ ہے دودھ دودھ کے بھی دو چمچے یہ کچھا دودھ ہم نے لینا ہے دو چمچ بھر کے ہی کچھا دودھ کے یوز کر سکتے ہیں جی یہ تو چمچ اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے خودتی چیزوں کے نتائج ذرا آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن اس کے نتائج دیر پہ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیمیکل جو ہم استعمال کریں گے جو کیمیکل ہم بالوں پہ استعمال کرتے ہیں یا سکین پہ تو فوری تو ہماری سکین وہ فوری تو اثرات نتائج دے دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری سکین اور ہمارے ہیل جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس لیے کیمیکل والی چیزیں یوز کرنے سے آوائٹ کیا کریں جہاں تک ہو سکے تو آپ لوگ قدرتی انگریڈن استعمال کریں اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے یہ میں نے ایک صاف کپڑا لیا ہے کیونکہ کیلے کا جو ماسک ہوتا ہے وہ بالوں سے جلدی نکلتا نہیں ہے اگر ہم چھان کے اس کو سٹین کر کے یوز کریں گے تو وہ سانی کے ساتھ ہمارے بالوں میں فسے گا نہیں وہ سانی کے ساتھ نکل جائے گا اب میں نے اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لیا ہے یہ دیکھیں اور ہمارے پاس ایک سلکی سا اور ملائم سا پیسٹہ اصل ہو جائے گا کریمی سا مکسٹر ہوگا تو جو ہمارے اپلائی کرنا بھی آسان ہوگا اور بالوں سے نکالنا بھی آسان ہوگا اب یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا مکسٹر بن رہا ہے یہ بن گیا اب ہم اس کو بالوں پر اپلائی کرتے ہیں بالوں پر اپلائی کرنے یہ بالکل قابل اب ہم دیکھیں ان بالوں پر اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے بالوں کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کے بال ہے یہ بیبی سے ہے اب ہم اس کو ان کو سیدھا کرنے کے لئے پہلے اچھی طرح سے کم کریں گے یعنی اچھی طرح سے کنگی کر کے ان کو یہ بال وغیرہ اٹکیاں ساری نکال لیں گے الجنے ساری نکال لیں گے بالوں کی سیدھے کر لیں گے تاکہ ہمیں اپلائی کرنا آسان ہو اور ایک جیسا اپلائی ہو بالوں کو یہ اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو کم کر لیا اب ہم اس کے سیکشن بنائیں گے لہذا لہذا بالوں کے یعنی چھوٹ چھوٹے سیکشن میں بالوں کو ڈیوائیڈ کریں گے چھوٹ چھوٹے سیکشن میں تاکہ سارے بالوں پر اچھی طرح سے ہمارا بکٹر لگ جائے چھوٹ چھوٹے سیکشنوں میں لگا کے تو لگ کرتے جائیں اس طرح اسی طرح آپ نے پورے پورے بالوں پر لگا لینا ہے جڑوں سے لے کے سیرو تک اور جن کو لگاتے جا رہے ہیں ان کو لگ کرتے جائیں اور چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اور اس پر چھوٹا سے اپلائی کرتے جائیں تاکہ کوئی بال بھی رہے نہ اسکرین کے بغیر انجھے دیکھیں کتنے فریزی بال ہیں اس کے کتنے خراب ہوئے بال ہیں تو جب یہ ہم اپلائی کریں گے تو بہت اچھے شائنی سلکی اور سٹریٹ ہو جائیں گے اور کم کرنا بھی بڑا آسان ہوگا یہ اب فریزی بال ہوتے ہیں تو ان میں کنگی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ فستے ہیں آپس میں بہت زیادہ اسی طرح پوری لیر لگا لینا ہے پوری پورے سر کے بالوں کو چھوٹے سیکشن کرتے کرتے ہیں ہم نے پورے سیکشن پورے بالوں کو لگا لینا ہے یہ جو ہم نے ہیئر پیکڑ رہا ہے یہ ہم نے پورے بالوں کو اسی طرح لگا لیا ہے آپ ان کو سیدھا کر کے فول کر لیں یا جھوڑے کی شکل کر کے یہ دیکھیں میں جھوڑے کی شکل میں اس کو بنا کے جھوڑا بنا کے اس کا اور یہ اوپر کیچر لگا کے اور اس کے شاور کیپ دے دیں تاکہ یہ خوشک نہ ہو شاور کیپ لے لیں اگر آپ کے پاس شاور کیپ نہیں ہے تو پولی سنگ بیاقل بھی لے سکتے اور آدھے کھنٹے کے بعد کم از کم آدھے کھنٹے کے بعد اس کو اپنے یوجلی شیمپو سے ہم آتا ہے ہیئر واش کرنے کا مرلا واش کرنے کے لیے سب سے پہلے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کریم کو نکالنا ہے اس کے بعد شیمپو یوز کرنا ہے اور شیمپو کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مل کے دھو ہو کے شیمپو نکال دینا ہے سارے بالوں سے اچھی طرح شیمپو لگا کے پھر اچھی طرح تو ہو کے اس کے بعد کنڈیشنر اپلائی کرنا ہے سارے جڑوں پہ نہ لگے خیال رہے سارے بالوں پہ کنڈیشنر لگا کے بیس سیکنڈ تک ویٹ کریں اور اس کے بعد اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور اس کو تولیہ کی مدد سے نہیں بلکہ بلو درائی سے بالوں کو ڈرائی کر لینا ہے بلکل اس طرح اور پھر جب ہلکے ڈرائی ہو جائیں تو ساتھ ساتھ کم کریں یعنی کہ کنگے کے ساتھ ان کو سیدھے کرتے جائیں اور کنگا کرتے جائیں یہ دیکھیں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح فیزی اور گندے بال اچھے اور خوبصورت بالوں میں سٹریٹ بالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور اب کنگا کرنا بھی کتنا آسان ہے اس ریمنڈی کو اگر آپ کے بال زیادہ خراب ہیں تو ہفتے میں دو دفعہ یوز کریں تو اگر تھوڑے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یوز کرنا بھی کافی ہوتا ہے تو آپ پائیں گے بہت اچھے بال اور بالوں کی اس سے گروت بھی اچھی ہوگی اور بالوں کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اوکے اللہ حافظ